اہدِ حاضر کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک عوامی حاکمیت کا تصور ہے حاکم اللہ کے سوا کوئی نہیں ان الحکم اللہ لاللہ ظاہر بات ہے فرعون نے اگر دعویٰ کیا تھا میں تمہارا خدا ہوں انا ربکم العالی تو کیا اس کا مطلب یہ تھا کائنات میں نے پیدا کی ہے تمہیں میں نے پیدا کی ہے ذرا سوچئے کیا وہ بذرگ موجود نہیں ہوں گے جنہوں نے اسے دیکھا ہو کہ آج اس کی ولادت ہوئی تھی کل اس کو اس کی کوئی اور سیری بنی ہوئی تھی یہ تو کیسے دعویٰ دعویٰ کیا تھا میرا حکم چلے گا میں نہیں جانتا علیہ السلی ملک و مصر مصر کی حکومت میری ہے کے نہیں یہ دعویٰ تھا یہ خدا ہی کا دعویٰ کسی زمانے میں وہ فرد ہوتے تھے نمرود ہوتے تھے نماردہ فرائلہ جمال عبدالناصر نے نعرہ لگایا تھا نحنو ابناؤ الفرائلہ بڑے فخر کے ساتھ ہم فرعونوں کی اولاد ہیں اور صدام نے لگایا تھا نعرہ نحنو ابناؤل نماردہ ہم نمرودوں کی اولاد ہیں عراق کے بادشاہوں کا لقب نبرود تھا اور مصر کے بادشاہ فرائلہ تھے فرعون تھے زمانے کا جب ارتقاء ہوا ہے اور اس میں فیصلہ کن کام جو ہے وہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کی حیاتِ طیبہ کے بعد خلافت انفرادی سے اجتماعی ہو گئی جب تک نبوہ جاری تھی نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا اللہ کا اس کی ہارٹ لائن اللہ کے ساتھ وحی کی لگی ہوئی ہے ادھر سے حکم آتا ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے جہاں اس کا حکم نہیں ہے وہ اپنا بیس ججمنٹ استعمال کر کے فیصلہ کرتا ہے یہی ہے وائس جیرنسی یہی ہے خلافت ایسسنس آف خلافت یہی ہے جیسے وائس رائے دلی میں ہوتا تھا ہمارا بادشاہ یا ملکہ تو انگلستان میں ہوتی تھی اب جو ہز میجیسٹیز گورنمنٹ یا ہر میجیسٹیز گورنمنٹ سے حکم آیا وائس رائے اس میں کوئی تغییر اور تبدل نہیں کر سکتا جہاں کوئی حکم نہیں ہے تو وہ مقام پر بیٹھا ہے اندھی سپورٹ ہے حالات کو دیکھے اور جو مملکت اور کنگڈم کی مسلحت میں سب سے بہتر نظر آئے وہ فیصلہ کر لیا لیکن حضور پر نبوت ختم تو خلافت کلیکٹیو ہو گئی خلافت المسلمین اگرچہ شروع شروع میں امیر المومنین کہا جاتا تھا کچھ عرصے کے بعد خلیفت المسلمین یہ استراد جو ہے وہ عام ہوئی اسی طرح انفرادی ملوکیت کی بجائے استماعی ملوکیت کا تصور جو ہے شیطان نے پٹی پڑھائی ابلیس کی مجلس شورا جو اقبال کی بڑی ہی یوں سمجھئے کہ اہم ترین نظموں میں سے امت مسلمہ کے نام پیغام پر مشتمل وہ نظم جو ہے اور وہ ان کے آخری ایام کی ہے اور وہ ان کی زندگی میں چھپی بھی نہیں تھی ارمغان حجاز ان کے انتقال کے بعد چھپی ہے جس میں آخری جو کلام تھا فارسی اور اردو دونوں کا جمع کر دیا گیا ورنہ اس سے پہلے فارسی علیدہ چھپی تھی کتابیں اردو کی علیدہ لیکن اب اتنا کم تھا کہ ان کے لئے علیدہ علیدہ کتابیں شائع کرنا مناسب نہیں سمجھا گئے ابلیس نے مجلس شورا بلائی ایک مجلس شورا کے جو رکن نے کہا کہ دیکھو جمہوریت کا دور آ گیا ہے اب ہماری ابلیسیت کو تو بڑا خطرہ ہے ابلیسی رضاں تو ختم ہو جائے گا جمہوریت توڑ دی بندوں نے آقاوں کے خیموں کی تلاب یہ تو عوام نے جو ہے اپنے آقا بیرنز اور لورز اور بادشاہوں کے خیموں کی تلابیں توڑ دی گرا دی یہ خیمیں یہ تو انقلاب آ رہا ہے میرے آقا وہ جہاں زیر و زبر ہونے کو ہے جس جہاں کہا ہے فقط تیری سیاست پر مدار ابلیس کیا کہتا ہے بڑے ٹھنڈے انداز میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر آج آدمی میں ایک سیلف امپورٹنس پیدا ہو چکی ہے کہ یہ بادشاہ کون ہوتے ہیں جو ہمارے سروں پر مسلط ہیں محلوں میں رہتے ہیں عیش کرتے ہیں جو خون پسینہ جو ہے وہ کسان کر رہا ہے ابھی انڈسٹریل ریولیوشن تو نہیں ہوا تھا وہ سارے بات جو تھی وہ ذری مجیشت تھی خون پسینہ وہ کرتا ہے فصل میں سے لائنز شیئر آ کر بیرن اور لورڈ وہ لے گیا اور اس میں سے ایک حصہ اس نے بادشاہ کو پہنچا ایک اپنے پاس رکھا ظاہر مانا نظام ہے تو ہم نے دیکھا کہ انسانوں میں کوئی شعور پیدا ہو گیا خود شعوری تو ہم نے ملوکیت کو ڈھال دیا نئے سانچے میں ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس وہ گندگی جو فرعون کے سر پر ٹنوں کے حساب سے رکھی ہوئی تھی ہم نے کہا تولہ تولہ سب میں تقسیم کر دو ایک ایک ووٹس ہم کے ہاتھ میں دے دو اور کہہ دو تم حاکم ہو ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر تو انہیں کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریخ تر جسے جمہوریت کا نام دیا جا رہا ہے کھیل ہے تماشا ہے تو آج کی دنیا کا سب سے بڑا شرک سب سے بڑا شرک اسے کوئی جانتا ہی نہیں وہ شرک فی العقیدہ ان کو معلوم ہے اور اس کے اوپر فتوے بھی وہ لگا دیں گے کوئی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی دعا کر رہا ہے کسی کوئی رکو کر لیا کسی نے سجدہ کر لیا تو تو خیر ٹھیک ہے وہ تو ایک شرک جلی ہو رہا ہے وہ تو معلوم ہے اس کی نفی ہو رہی ہے لیکن یہ وہ تھے شرک جو پہلے تھے آج کا شرک بالکل اور ہے آج کا شرک دو میں گنوا دیتا ہوں آپ کو ایک ہے عوامی حاکمیت کا تصور ایک ہے مادہ پرستی کا تصور مادے پر سارا توقل اور اعتماد ہے اللہ پر کہا توقل رہا کہا اعتماد رہا میٹیریلزم یہ ایک مذہب ہے یہ ایک فلسفہ ہے بہرحال اطاعت کے زمن میں شرک فل اطاعت کیا ہے انفرادی سطح پر نفس پرستی نفس کو اپنا معبود بنا لینا اسطماعی سطح پر عوام کی حاکمیت بدترین شرک ہی الحلقات تحفظنی بآیات من القرآن ہی الحلقات تملونی بحب المصطفى العدنان مجھم